اسلام علیکم ناظرین ناندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کی خبر ناندر شہر کے ماہر ایڈوکیٹ شاہدان صدیقی کو ثابقہ میلے ڈی پی ساون وہ دیگر وقلہ کی موجودگی میں آئی ٹی ایم کالیج میں ایک تقریب کے دوران کانگریس کے لیگل ہیومن رائٹ آئی ٹی آئی سیل کا ناندر زلہ جنرل سیکریٹری کے طور پر منتخب کیا گیا واضحوں کے ناندر شہر کے ماہر خانوندہ اور کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ ایمزیڈ صدیقی کے فردن شاہدان صدیقی ہے واضحوں کے شاہدان صدیقی نے سماجی اور تعلیمی شعبوں میں نمائی خدمات کو پیش کیا ہے مہارشترہ کانگریس کے ریاستی صدر نانا پٹولے اور کانگریس پارلیمانی کمیٹی کے رکن اور سابقہ وزیر اعلیٰ شکرات چوہان نے کانگریس پارٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نوجوانوں کو موقع دینے کا منصوبہ بنایا ہے اس پسمندر میں سابقہ ایمیل ایڈی پی ساوند کے ہاتھوں ایڈوکیٹ شہدان صدیقی کو تحریر مکتوب پیش کیا گیا اس موقع پر شہدان صدیقی کو کانگریس کے لیگل ہیومن رائٹ آٹی آئی سٹیل کا ناندر زیرہ جنرل سیکریٹری منتخب کیے جانے پر ان کے خریبی دوست وہ رشتہ داروں کی جانیف سے انہیں مبارک بات پیش کی جا رہی ہے سب ہی جو ہے تو ناندر زیرہ کے تمام جو ہے تو لوگوں کو میرے طرف سے اسلام علیکم آپ کو یہ میں بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ناندر ڈسٹرک کانگریس کمیٹی نے مجھے ناندر ڈسٹرک جنرل سیکریٹری لیگل ہومن رائٹس این آٹی آئی سیل کے لیے مجھے منتخب کیا ہے اور جو ہے تو میں اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں ہمارے راہول جی گاندھی اس کے بعد ملیک آرجن کھرگے صاحب کا آنینی آشوک راہ جی چوہان صاحب کا اور نانا پٹولے صاحب کا اور جو ہے تو ہمارے ناندر کے گویند راو شندے ناگلی کر جی جو ناندر کے زلہ دیکش ہے ان کا اور ہمارے ایڈوکیٹ روی کمار جادہو صاحب جو مومبائی ہائی کورٹ ایڈوکیٹ اور مہراشتہ ڈسٹک لیگل ہومن رائٹس این آٹی آئی سیل کے جو پریسیڈنٹ ہے ان کا اور اس کے بعد ناندر ڈسٹک کے ایڈوکیٹ رانوول کر پرشاد سر کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں ناندر ڈسٹک جنرل سیکریٹری کا کام سمال سکوں اور اپنے پارٹی کے لیے کام کر کے اس کو مضبوط کرو آنے والے دنوں میں جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول سے آگے نکل کر اپنے کو یہ کام کرنا ہے اس طریقے کی ذمہ داری جو ہے تو کانگریس کمیٹی نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے جیسے کہ راہل گاندی جی نے بتایا تھا کہ آگے یواؤں کو موقع دینا چاہیے آنے کے لیے آگے اس کے امادے نظر جو ہے تو ہمارے عاشق راجی چوان صاحب نے جو ہے تو نئے پورے لوگوں کو اپائنٹ کیا ہے الگ الگ باڈیز کے اوپر لہٰذا اس میں میرا بھی جو ہے تو مہراتی میں جس کو جلہ سرچٹنیز بولتے ہیں ویدھی مانو ادھیکار وہ ماہیتی ادھیکار سیل اس کا جو ہے تو مجھے جلہ سرچٹنیز بنا گیا ہے میں ہمارے ماجی منتری اور ناندر کے پالک منتری رہے ہیں ڈی پی ساوند صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے جو ہے تو اس میں نام سجسٹ کرنے میں ہماری جو ہے تو مدد کی ہے اور اس پوسٹ کے لیے مجھے چونا گیا ہے میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ مجھے یہ تبقہ ہوئے کہ آپ تمام لوگوں کا ساتھ مجھے آگے آنے والے دنوں میں رہے گا اور ہم مل کر اچھا کام کریں گے اپنے خوم اور ملت کے لیے اور پورے ہندوستان کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا ایک میسیج رہے گا یہ کام کرنے کا اپنے لیے اسلام علیکم خدا حافظ ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان صوفہ سٹھ علماری ڈائننگ ٹیبل کمپیوٹر ٹیبل اور دگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے پروپرائٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب دیلکس فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلائنٹس فروٹ مارکٹ کے سامنے مالٹکری روڑ کام تھا ناندیڑ گلوبل پیرمیڈکل اسکل ڈیولوپنٹ سینڈر میں داخلے جاری ہے اسی سیسٹوڈ میں کورسے ڈی ایمیل ٹی ڈائیل ایس ایس ٹیکنالوجی جی این اے میں اوٹی اسسٹن سینیٹری انسپیکٹر کارسٹیکشن سپروائزر ان کورسے میں داخلے جلد لے کر ایک کامیاب مستقبل قسم خدم بڑھائے گلوبل پیرمیڈکل اسکل ڈیولوپنٹ سینٹر مالٹکری روڑ اوبیت ریسیڈنسی ناندیڑ السلام علیکم میں آخر مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے